جی جبران صاحب آج کیا ہوا عدالت میں آج ہی چار پٹیشن سمات کے لیے عدالت کے سامنے تھیں جن میں سے دو کا پٹیشن تعلق ہے جو نو مئی کو معاملات ہوئے تھے اور نو مئی سے لے کے بارہ مئی تک انٹرنیٹ بند رہا تھا پچھتے سال ایک پٹیشن ہماری تھی جو ہم نے الیکشن سے پہلے فائل کی تھی چونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ الیکشن اور الیکشن کے آس پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کی رسائی اور ساتھ میں سوشل میڈیا ویب سائٹس کی رسائی جو ہے اور بنگ کی جائے گی ایک چوتھی پٹیشن تھی جو کہ جو اس وقت حالیہ ٹوٹرے تک رسائی ایکس تک رسائی مشکل بنائی جاری پاکستان میں اس حوالے سے تھی ہائی پورٹ نے مجموعی طور کے اوپر کومنٹس مانگے ہیں پی ٹی اے سے اور ساتھ میں منسٹری فنٹیلیر سے یہ سوال کیا ہے کہ بار بار نوٹیسز ہونے کے باوجود اور چانسز ملنے کے باوجود آپ کا کوئی خاطر خواہ جواب آ نہیں رہا ہے اور اگر یہ جواب نہیں آیا اگلی پیشی پہ تو ایک ایڈورس انفرنس ڈو ہوگا ہم نے اس میں کنٹیمٹ اپلیکیشن فائل کی تھی جس کے نوٹیسز جواب کے لیے بھیج دی گئے ہیں ایڈر سائٹ کو اور اس وقت ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگلی پیشی جو بیس مارس ہے اس میں حکومتے وقت آ کے یہ بتائے گی کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس وقت ایکس کے اگر بات کریں اس تک رسائی کون مشکل بنا رہا ہے چونکہ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا کہ ان کی طرف سے کسی بھی سیلیولر سروس کمپنی کو یہ ہدایت نہیں ہے کہ آپ ٹوٹر یا ایکس تک رسائی روکیں تو یہ تو پیر ایک ناشنل سیکیورٹی کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے کہ کروڑوں سارفین جو پاکستان کے ہیں ان کی رسائی کون ناممکن بنا رہا ہے ٹوٹر یا ایکس تک اور کل کوئی بات فیس بک یا یوٹیوب کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے تو یہ افکار خدشات ہیں جن کا ہم نے اظہار کیا عدالت نے بیس مارچ تک کا وقت دیا ہے حکومت کو اور امید ہے کہ اس پیٹیشن کے چلتے فیلحال جو بندش ہے اس میں کوئ اسانی پیدا ہوگی اور جس وقت ہماری بنیادی انسانی حقوقوں کی پمالی ہو رہی اور جو کھلوار ہو رہا ہے حکومت کے وقت کے ہاتھوں اس کو روکا جائے گی بندش کریں کیونکہ خدشات ہیں دشتگردی خدشات ہیں آج بھی آپ نے دیکھا کوٹ کے اندر ان الیکشن کے حوالے سے جو پیٹیشن تھی اس کے اندر انہوں نے یہی جواز پیش کیا ہمارا معاملہ منفرد اس لیے ہے اس لیے اول تو یہ کنٹینیوئنگ بندش ہے چلتی آ رہی ہے دو ایم یہ دو ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے کہ کر کون رہا ہے اور تیسری بات زیادہ ضروری یہ کہ منسٹری اور انٹیریر آن دا ریکرڈ ہے یہ کہتے نہیں کیا ہے یعنی بج گیا ریگولیٹر قوانین کہتے ہیں کہ یہ ریگولیٹر پی ٹی اے کا اپنا کام ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوئے کہ یہ عزر پی ٹی اے کے اوپر ہے کہ وہ یہ ڈیکلیر کرے اور یہ کام کرے اور ریگولیشنز کرے نائنٹین اے کے تحت کرے اپنے پاس ساری سسٹم کی بندش رکھے تو ہمارے کیس میں انہوں نے ابھی تک نہ صرف جواب نہیں دیا تھا بلکہ ان کے پاس آج جو ہے جواب تھا بھی نہیں کوئی اپنی طرف سے اگر جواب دین کوشش کر رہے تھے تو وہ بھی نیتا کورٹ نے ان کو تنبیہ کیے کہ اگر اگلی ڈیٹ پہ بھی آپ یا تو اس کو پلٹ فارم کھول کے آئیں یا پھر اس ٹوٹر کو اگر آپ کھول نہیں پاتے تو جواز بتائیں کیوں نہیں کھول رہے اور اگر نہیں کر پائیں گے تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی ہوگی بھی سمارٹ کو ہی رکھ دیا ہے اسی دن کے ساتھ جس وقت یہ عمومی الیکشن بین والے کیس رکھے لیکن مجھ صاحب جیسا ہے انہوں نے دوچے پٹیشن میں جواب دائر کیا کہ نو فروری کو یہ انہوں نے ایمیل کر دی تھی پی ٹی اے نے کہ کوئی تلویس اور بند نہ کی جائے اور انٹرنیٹ باہل کر دیا جائے تو اس مطلب ہے کہ براہ سے داخلہ اور پی ٹی اے دونوں نے یہ نہیں کہا کہ بند ہو جائے گی کوئی تلویس سر دیکھیں یہ بہت امدہ سوال ہے کیونکہ یہی وہ بنیادی فرق ہے میری پیٹشن اور ان کی پیٹشن پر جو پاٹ فروری کو ہوا تھا اس وقت وزیر داخلہ اور وزیر اطلاق آن دے ریکرڈ آئے تھے ایک دن پہلے یہ کہن کہ ہم انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے پھر انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا پھر انہوں نے اگلے دن آکے کہ ہاں جی بند کیا تھا کیونکہ بہت سارے دہشتگرد آگے تھے یا بہت ساری وجوہات تھیں یا ملک کے دار و مدار جو چلنے کے اس کے اوپر خطرات تھے جو بھی پرابلم تھے لیکن انہوں نے اس کو اون کیا اب جہاں وزاہتی حکومت یہ میسج بھیجتی ہے پی ٹی اے کو تو وہ قانون کا ایک بلکل الگ عمل ہے جہاں پر پی ٹی اے پھر اس میسج کے تحت ٹیلی کوم کمپنیز کو لکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اپنی سیویسز بند کر دیں موطل کر دیں انٹرنیٹ لوگوں کو نہ دیں اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ جواز پیش کرتے ہیں ان ٹیلی کوم کمپنیز کو کیلئے سیکیورٹی خچاتے ہیں یا جو بھی ہے ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہوا ہے انٹرنیٹ بند نہیں ہے ہمارے کیس میں آن لائن پلاٹ فارم کا ایکسیس بند ہے اور یہ بنیادی طور پر ایک فرق چیز ہے یہ صرف پی ٹی اے کر سکتی ہے چند شرائط کے تحت کر سکتی ہے وہ شرائط قانون میں بھی لکھے ہیں کوٹس نے بھی اعلان کیے ہیں ان شرائط پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو کوئی لارڈر سیکیورٹی ایشیوز ہوں لیکن اس کا ایک لکھاوہ آرڈر ہونا ضروری ہے لہٰذا ہماری پٹیشن میں جبکہ یہ جواب بھی نہیں آیا کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے اور یہ راہ آرڈر اور یہ جواب بھی نہیں آیا کہ ہم نے نہیں کیا لہٰذا اب یہ بہت ضروری ہے کہ اگلی ڈیٹ پہ وہ لو شرائط کریں یہ ڈومین ریگولیٹر کی ہی ہے منسٹریو انٹیریئر اس سے اپنے ہاتھ آلریڈی دو بیٹھ چکی ہے اس میں ٹیلی کمیونکیشن کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ پیکا کا معاملہ ہے وہاں پر ٹیلی کمیونکیشن کا معاملہ تھا کہ جہاں آپ ٹیلی کمیونکیشن ایجنسیز کو لکھ کے کہہ سکیں کہ آپ اپنا انٹرنیٹ بند کریں یہاں پر بندش کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آن لائن پلاتفارم کے ایکسس کی بلوکیج کا ایشو ہے اور وہ کرنے کی مجاز ہی صرف پی ٹی ہے تو اس کیسے بچنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ چار دہشتگرد آ گئے تھے اور پانچ دماغے ہو گئے تھے اس میں جواز دینا ضروری ہوگا اور کورٹ نے بھی یہی مانگا ہے ٹھیک تینک